اس کے فیچرز دیکھتے ہیں اس ڈیوائیس کے کیا کیا فیچرز ہیں اس میں جی ویورز تو ابھی ہم انٹر فیس شو ہوگا وہ اس طرح سے دی شو ہوگا یہ انٹر فیس ہے وائی فائی ڈیوائیس کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹر فیس میں سولر سے ابھی جنریشن ہو رہی ہے اور یہ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سمارٹ انٹرپرائز یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے بہت ہی بہترین چیز لے کے ہیں جو آپ کے سولر انورٹر کو آن لائن کرے گی اور آپ کی جتنی بھی سولر انورٹر کی سیٹنگ ہے وہ آپ کی فنگر ٹرپ پہ ہوگی موبائل کے تھو آپ اس کو اپنے سولر انورٹر کو وچ کر سکتے ہیں اس کی پرفومنس بیٹری سے کیا چل رہا ہے اس کے بعد میں وابڈا سے کیا لے رہا انورٹر آپ کی چارج بیٹری ڈیس چارج پہ کتنے امپیر یوز ہو رہے ہیں اور اس میں جو آپ کی کنزمشن ہے گھر کے لوڈ پہ کتنے امپیر چل رہے ہیں کتنے امپیر چل رہے ہیں اور سولر سے کیا جنریشن ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی تو یہ ساری ہے آج ہم ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو میں اور یہ آپ کی ڈیوائس سولر وائ فائی ڈیوائس ہے جو کہ آپ کو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا فیچرز ہیں اس کے تو اس کو جی ہم ابھی اٹیچ کریں گے سولر انورٹر کے ساتھ جسٹ یہ ڈیوائس پلاگ انڈ پلے ہے جی یہ ڈیوائس ہے یہ پروڈکٹ ہے جی اس کو ہم اٹیچ کریں گے سولر انورٹر کے ساتھ یہ ہمارے پاس گلیکسی کا ایک سولر انورٹر ہے پی وی بہتر سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈل ہے اس کا پی وی بہتر سو سکس پائنٹ ٹو کلو وائٹ ڈوال آوٹ پٹ کے ساتھ ہے اس کو بھی ہم آن کرتے ہیں جی سکتے ہیں انورٹر آن ہو گیا جی ابھی ہم اس کو پلگ کریں گے ڈیوائس کو پلگ کرتے ہی ڈیوائس آن ہو جائے گی اس کی یہ پاور لائٹ اور یہ اس کی وائ فائی لائٹ آن ہو گئی ہے جی اور جسٹ یہ آپ نے پلگ کرنی ہے اور ڈیوائس آن ہو جائے گی یہ ڈیوائس بیسیکلی وی ایم موڈل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے وی ایم مین آپ کا کوئی بھی انورٹر ہے فرونس کراؤن لانگ لائف مطلب جتنے بھی موڈل چل رہے ہیں آپ کے انوریکس سب کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے ڈیوائس اس میں ہمارے پاس دو ڈیوائسز ہیں ایک انفینی سیریز کے لیے اور ایک وی ایم سیریز کے لیے بہت ہی چیپ ریٹس میں ہیں اور جو فیچر آپ کو چائنہ والی ڈیوائس میں نہیں ملتے وہ ہماری ڈیوائس میں آپ کو ملیں گے اس کو آن لائن آرڈر کرنے کے لیے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ اس کو آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں بھی اس طرح کی انفرومیٹیو انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو بقاعدہ ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری انفرومیٹیوز ہیں جو آپ کو سبسکرائب کرنے پہ ملیں گی تو چلیں ہم ابھی اس کے فیچرز دیکھتے ہیں اس ڈیوائس کے کیا کیا فیچرز ہیں اس میں جی ویورز تو ابھی ہم آتے ہیں موبائل سکرین پہ موبائل سکرین پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں سمارٹ سولر کا آئیکن نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اس ڈیوائس کی اپلیکیشن ہے تو اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو انٹرفیس شو ہوگا وہ اس طرح سے دی شو ہوگا یہ انٹرفیس ہے وای فائی ڈیوائس کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹرفیس میں سولر سے ابھی جنریشن ہو رہی ہے اور یہ جو لوڈ ہے اس کو جا رہی ہے اس میں بیٹری اس نے کٹ آف کی ہوئی ہے فول ہونے کے بعد اور جو واپڈا ہے وہ بھی کٹ آف ہے تو یہ اس کا مین انٹرفیس ہے جی اس کے پاس کے بعد میں دیکھیں تو آپ دیکھ رہی ہے ابھی پرسنٹیج شو ہو رہی تھی ابھی اس کے اوپر 2.8مپیر شو ہو رہے ہیں سیم واپڈا پے بھی پہلے واٹ شو ہو رہے تھے آپ کٹ کریں گے تو یہ امپیر میں آ جائے گا اس میں بھی یہ ہی ہے واٹ اور امپیر مطلب اس میں آپ جیسے کٹ کریں گے تو اس کے فیچر چینج ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہ چارٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کٹ کریں گے تو اس میں آپ کو آہ 15 منٹ سے لے کے اور 60 منٹ تک کا چارٹ ملتا ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس ہے ایسی چارٹ ہے یہ آپ کے پاس اس میں آپ کا جو واپڈا سے کیا یوز ہو رہا ہے لوڈ میں کیا یوز ہو رہا ہے آؤٹپٹ لوڈ کیا چل رہا ہے فریقینسی آؤٹپٹ لوڈ کی انپٹ لوڈ کی فریقینسی گریڈ لوڈ یہ ساری چیزیں اس چارٹ میں دی گئی ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک گھنٹے کا چارٹ اس میں شو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایک لائن چوز کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے صرف جو گریڈ لوڈ ہے وہ چیک کرنا ہے تو آپ سب پہ کلک کریں سب پہ آپ نے کلک کر دیا اور آپ کو صرف ایک لائن شو ہوگی جو کی ہے گریڈ لوڈ کی تو گریڈ لوڈ کی لائن شو ہوگی ہے ابھی آپ کہتے ہیں جی میں مجھے گریڈ لوڈ بھی نہیں چاہیے میں جس پی وی وارڈ چیک کرنا جاتا ہوں سولر کے وارڈ چیک کرنا جاتا ہوں تو یہ گراف سنگل گراف ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کوئی بھی سنگل گراف چیک کر سکتے ہیں اس میں چارٹ وان ہے اور چارٹ ٹو ہے چارٹ ٹو میں بیسیکلی ہے ڈی سی چارٹ ہے اس میں آپ کی بیٹری کی چارج رسچارٹ سولر کے وولٹ سولر کے وارٹ امپیر ٹمپریچر گریڈ لوڈ یہ چیزیں ساری اس میں جو ہے نا شو ہوتی ہیں اس میں بھی وہی ہے آپ کسی بھی آئیکن پر کلک کریں گے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ گراف کی لائن غائب ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے یوزج یوزج میں جو سب سے بہترین چیز ہے یوزج یہ جو فیچر دیا گیا یہ بہترین چیز دی گئی ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے یونٹ کتنے جنریٹ ہوئے ہیں سولر سے کتنے استعمال ہوئے ہیں گریڈ لوڈ سے کتنے یونٹ بیٹری نے چارجنگ کے لیے یوز کی ہیں کتنے ڈسچارج ہوئے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس مطلب کرنٹ ڈے کی ڈیٹیل آگئی آپ کے پاس یہ گزرے ہوئے دن کی یسٹر ڈے کی آگئی یہ دس منت کی دس منت پر کرنٹ منت کی ڈیٹیل آ جائے گی آپ کے پاس اور یہ اس کے بعد آپ کے پاس یہ یہ جی کرنٹ ڈیٹ І آگئی ہے اس کے بعد آگئی لاس Next جو گزرا ہوا منت ہے ڈیٹیل آ جائے گی آپ کے پاس سارے یونٹس آگئے ہیں سولر پر کتنے یونٹ بنے ہیں پچھلے مہینے میں بیٹس سولر سے بیٹری نے کتنے یوز کی ہیں گریڈ ٹو بیٹری بیٹری کو چارج کرنے کے لیے وابدہ سے کتنے یوز ہوئے ہیں بیٹری لوڈ کتنا یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی پچھلے مہینے کی جو گرافز ہیں سولر اور بیٹری اور پاور جنریشن جو بھی ہے یہ اس کے پورے مہینے کے گرافز ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے فیچر فالٹ کا فالٹ کا فیچر بیسیکلی ہے آپ کے جو بھی انورٹر میں فالٹ آتے ہیں چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ لائن فیل چار تاریخ کو پانچ بچ کے چوالیس منٹ پہ لائٹ گئی ہے اور پانچ بچ کے انچاس منٹ پہ لائٹ آئی ہے تو مطلب یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس فالٹ میں آئے گی اس میں انورٹر کے فالٹ بھی ہوتے ہیں مطلب اوور لوڈ ہو گیا تو سات نمبر آپ کو شو ہوگا اگر بیٹری لو ہے تو چار نمبر شو ہوگا مطلب جتنے بھی فالٹ انورٹر میں آئیں گے وہ آپ کو اسی فالٹ والے فیچر میں شو ہوں گے ابھی آ جائیں آپ پھر مین سکرین پہ ہوم پہ آ جائیں ہم ابھی دیکھیں گے یہ تین لائنیں ہیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اس کو کلک کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے فیچر پڑے ہوئے ہیں اس میں لوکل موڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے لوکل موڈ میں ہوتا یہ ہے اگر آپ کی ڈیوائس آن لائن ہے اور آپ لوکل موڈ آن کر جاتے ہیں تو آپ کی ڈیوائس دو سے تین سیکنڈ میں آپ کو ڈیٹا اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے جبکہ آن لائن ہے اگر آپ انورٹر سے دور ہے اور ڈیوائس آن لائن ہے تو آپ کو ڈیٹا جو شو ہوتا ہے وہ دس سے پندرہ سیکنڈ میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے لوکل موڈ میں آپ کو دو سے تین سیکنڈ میں شو ہوگا اور جو آن لائن موڈ ہے وہ اس میں آپ کو دس سے پندرہ سیکنڈ میں اس میں آگیا جی کیپ سکرین آن ہے اس کو آن آف کر سکتے ہیں ادھر سے گریڈ لائن الارٹ جب لائٹ آئے یا لائٹ جائے تو آپ کو بیپ آئے گی موبائل کے اندر الارٹ آن انورٹر لوڈ ایکسیڈ اس کے اوپر آپ پرسنٹیج ڈال دیں بھی نائنٹی فائی پرسنٹ پر مجھے جب انورٹر کے اوپر لوڈ پڑے تو مجھے بیپ آنی چاہیے تو مطلب وہ جتنے بھی آپ پرسنٹیج سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کی انٹی میشن آئے گی بھی آپ کا انورٹر اتنے لوڈ پر پہنچ گیا ہے الارٹ آن بیٹری لوڈ ایکسیڈ اگر آپ امپیر ادھر بیٹری کے سلیکٹ کر دیں اتنے امپیر سپوز آپ نے پندرہ امپیر سلیکٹ کی ہے تو پندرہ امپیر سے جیسے ہی اوپر بیٹری جائے گی لوڈ جائے گا تو ادھر بیپ آنی شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے آپ اس کو آف کر دے تو کوئی بیپ نہیں آئے گی واپس ہم چلتے ہیں جی ہوم سکرین پہ یہ آگی جی ہوم سکرین ابھی اس میں آگیا ہے جی آپ کا لیفٹ سائٹ پہ ابھی رائٹ سائٹ پہ تین لائنز ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اب اس میں ہمارے پاس دو ڈیوائسز ایڈ ہیں تو دو ڈیوائسز میں آپ کوئی بھی اس میں دو کی جگہ آپ بیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس ڈیوائس کا ڈیٹا آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا ابھی ہم چلیں گے جی ان تین لائنز پہ لیفٹ ٹاپ کارنر پہ سمارٹ سولر کی بیک سائٹ پہ جو تین لائنے ہیں ان کے اوپر ہم کلک کریں گے یہ بیسیکلی مین مینیو ہے اس کا اس میں آپ کو ملتے ہیں جی فیچرز ڈیوائسز آئی سیٹنگ ریکارڈ ٹائمر شیئر سپورٹ ایکزٹ ڈیوائسز بیسیکلی جب آپ نئی ڈیوائس کو کنفیگر کرتے ہیں تو آپ ڈیوائسز پہ کلک کر کے پلس کے سائن پہ کلک کریں گے اور ڈیوائس سیٹ اپ میں جائیں گے ٹھیک ہے جی اور دوسری چیز یہ ہے اگر آپ ڈیوائس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیوائس کا لنک ہے تو آپ پلس پہ کلک کر کے ادھر لنک جو ہے نا پیسٹ کر دیں گے اس جگہ پہ اور گو کر دیں گے وہ ڈیوائس آپ کی اپلیکیشن میں ایڈ ہو جائے گی دوسرا آپ کے پاس option آ جاتا ہے آئی سیٹنگ آئی سیٹنگ بیسیکلی آپ کے پورے انورٹر کی جو سیٹنگز ہیں جو آپ انورٹر کی سکرین سے کرتے ہیں وہ آپ ادھر سے کر سکیں گے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پورے کا پورا جو ہے نا ڈیٹا شو ہونا شروع ہو جائے گا انورٹر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انورٹر کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے اس میں سی پی اوان یہ بیسیکلی ہے آپ کا جو پروسیسر ہے اس کا ورزن ہے انپوٹ وولٹ دو سو تیس انپوٹ کرنٹ تیرہ شارعہ زیرو امپیر تک یہ برداشت کر سکتا ہے جی آپ کے یہ سارا ڈیٹا آگیا آپ کے پاس اس کے بعد میں اگر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے آپ نے یہ موڈ چینج کرنا ہے اس بی او موڈ کو چینج کر کے آپ کوئی بھی موڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں یو ایس بی ایس ایو بی اس کے بعد میں آپ کے پاس آ جائے گا یہ چارجنگ فسلیٹی آ جائے گی آپ کے پاس آپ کس کے اوپر چارج کروانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بیٹری ڈسچارج لیمٹ آ جائے گی کتنے لیمٹ تک آپ کی بیٹری ڈسچارج اور سٹاپ ہو جائے اس کے بعد بیٹری ٹائپ آگیا آپ کے پاس بیٹری کٹ آف وولٹ بلک چارجنگ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے موبائل پہ شو ہوگی اور یہ آپ ساری ڈیٹیل چینج کر سکتے ہیں آپ کے موبائل سے بیٹری ایکولائزیشن کی سیٹنگ ہے ساری تقریباً ساری سیٹنگ آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے اس ڈیوائز کی وجہ سے اس کے بعد آپ کے پاس سیٹنگ آگئی ٹائمر کی یہ ریکارڈ ہے ریکارڈ میں آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے تو آپ تین منت کا ڈیٹا اس میں سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اس میں ڈیٹ دے کے اس کو اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس آگئی سکرین آگئی ہے اس میں آپ کوئی بھی ڈیٹ یا کچھ بھی سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا ابھی میں نے اسی مجھے ابھی چاہیے پچھلے پچھلی تین طریقہ ڈیٹا چاہیے یا چار طریقہ ڈیٹا چاہیے جی ٹھیک ہے جی بارہ بجے سے لے کر آپ اگلے دن کے بارہ بجے تک میں سبمٹ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جتنی ٹائم کم ہے جو ڈیٹا چاہیے تھا وہ ادھر آ گیا اسی طرح آپ کے پاس ڈاونلوڈ کا بھی آپشن ہے یوزیج ڈیٹیل بھی ہے آپ کے پاس آپ ادھر سے ڈیٹ سیلیکٹ کریں یوزیج ڈیٹیل آپ کو دوہزار تئیس کے مہینے کی چاہیے دوہزار تئیس کے کسی بھی مہینے کی آپ کو ڈیٹیل چاہیے یہ آپ کو دوہزار تئیس کا آگیا جتنے مہینے جنوری سے لے کے اور ابھی تک اپریل مائی اس کے نیچے بھی ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی ابھی شو ہونے شروع ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس ایوری منت کا ڈیٹا آ گیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا یہ اپریل کا مائی کا نیچے ایسے جلتے جائیں گے تو آپ کے پاس سارا ڈیٹا شو ہو جائے گا اس کے بعد آ جائیں جی آپ ٹائمر پہ ہوئے ہیں صبح چھے بجے آوٹپوٹ سورس پر آورٹک سی بی ایس بی ایو پہ چلی جاتی ہے شام کو پانچ بجے آٹومیٹکلی شیفٹ ہو جائے گی سولر پہ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے شیئر کی شیئر کا مقصد یہ ہے ابھی آپ کسی دوسرے موبائل پہ اپنی ڈیوائز کا لنک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے موبائل پہ شیئر ہو جائے گا اور دوسرے موبائل پہ آن لائن ہو جائے گا اس کو آپ ویٹس ایپ کے ثروہ شیئر کریں ٹھیک ہے جی شیئر کا آپشن آ گیا سپورٹ آپ کو کسی قسم کی سپورٹ چاہیے تو آپ اس پر ای میل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایگزٹ کا آپشن ہے تو یہ بیسیکلی اس ڈیوائز کے سارے فیچرز ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں اور مطلب آپ کا انورٹر کہیں بھی لگا ہوا ہے آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اپنی ڈیوائز اپنے سولر سسٹم کو منیڈر کر سکتے ہیں اس کی جنریشن کا آپ کو پتا چل سکتا ہے آپ کا کیا یوزیج ہو رہا ہے وہ پتا چلے گا آپ کو بیٹری چارج ہو رہی ہے ڈیس چارج ہو رہی ہے وابڈا سے کیا چل رہا ہے کتنے یونٹ چلا رہا ہے آپ اس کو اپنے سسٹم کو ہر لحاظ سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس ڈیوائز کے ثروہ جو کہ مطلب بہت ہی آپ ایسے سمجھیں زبردست ڈیوائز ہے جو چائنیز ڈیوائز آ رہی ہیں ایک تو اس کو کنیکٹ کرنے کا بہت بڑا ایشو ہے اگر کنیکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ فیچر نہیں ملتے جو ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس دو موڈلز ہیں ایک انفینی انورٹرز کو لگانے کے لیے ہے موڈل اور ایک وی ایم سیریز کو لگانے کے لیے ہے یہ پلگ اینڈ پلے ڈیوائز ہے جی اس میں کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو ویڈیو جو ہے وہ نیکس جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جسٹ یہ دیکھیں آپ یہاں پلگ کی گئی ہے ڈیوائز یہ اس جگہ پہ کام پورٹ میں اور ڈیوائز آن لائن ہو گئی ہے یہ طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کے لیے انفرمیٹیو تھی یہ ویڈیو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد دکھی گا نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ